ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل میں ہوں ہرشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سناغر چینل دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہے سہر ہائی فرنس کیسے ہم امید کرتی ہوں آپ سب خیر و خیلیت سے ہوں گے جی دوستو آج پھر ہم اپنی ایک نئی ویڈیو کی ریکشن کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں بہت ہی زبردس ویڈیو انڈیا کا آئی فون بھی لانچ ہونے والا ہے آئی فون بنے گا میڈ انڈیا فائنلی ہو گیا کنفرم ہر دوسرے ہاتھ میں اب ہوگا میڈ انڈیا آئی فون جی ہاں وہ دن دور نہیں جب ہر دوسرا آئی فون ہوگا میڈ ان انڈیا آئی فون پر ہوگی بھارت کی بادشاہت بھارت نے چین کو دیا زوردار چھٹکا دیکھتا رہے گا چین اور اپل آگیا بھارت سرکار بھی کر چکی ہے پوری تیاریہ بھارت میں ہی بنے گا آئی فون اور اس سے ہو جائے گا آئی فون بھارت میں سستا آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح آئی فون جلد ہی میڈ انڈیا بننے والا ہے تو اگر آپ بھی آئی فون کے فین ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور دیکھنے سے پہلے اسے شیئر کر ڈالیے فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر بہت بڑی خواریں تو کیے دنیا میں اپل آئی فون کو لے کر کتنا کریز ہے یہ اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ لوگ اسے خریدنے کے لیے رات رات بھر کمپنی سٹورز کے باہر کڑے رہتے ہیں اس فون کی ٹکنالوجی، پرائیوسی، سیکیورٹی اور کیامرا کالیٹی نے لوگوں کو دیوانہ بنایا ہوا ہے اب بہت جلد وہ وقت آئے گا جب دنیا میں یہی دیوانگی انڈیا میں بنے آئی فون فیلائیں گے ابھی تک اپل اپنے فون پروڈکشنز کے لیے چین پر نہ بھڑتا لیکن اب اپل چین سے دونیاں بنا رہا ہے اس سمیہ چین کی سرکار کافی مشکل سمیہ سے گزر رہی ہے ایک تو پھر سے مہماری ان پر کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے اوپر سے ایک کے بعد ایک سب ہی کمپنیاں چین چھوڑ کر جا رہی ہیں اور اس بار تو چین کو زور کا جھٹکا زور سے ہی لگا کیونکہ اس بار جو کمپنی چین کو چھوڑنے کی تیاری میں ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں بلکہ دونیا کی سب سے جائنٹ موبائل کمپنی اپل ہے اور جہاں اپل کے اس فیصلے سے چین کے پسینے چھوٹ رہے ہیں وہیں بھارت کے منفیکچرنگ سیکٹر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ اپل چین سے ناتا توڑ کر بھارت کا ہاتھ تھامنے والا ہے اور اس کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں بھارت میں آئی فون کے لیٹس ورزن آئی فون 14 کی اسمبلی سٹارٹ ہو گئی ہے اور بھارت سرکار چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں میڈ ان انڈیا آئی فون کی پہنچ ہو اس کے لیے اس نے چین کے چودہ ایپل سپلائرز کو منظوری دے ڈالی ہے یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور اب بس انہیں جوائنٹ وینچر کے لیے پارٹنر کی مدد لینی ہوگی ابھی فیلحال بھارت میں بننے والے آئی فون کی سنخیہ پانچ پرسنٹ سے بھی کم ہے لیکن امید ہے کہ دوہزار پچیس تک یہ سنخیہ پچیس پرسنٹ تک پہنچ جائے گی اور دوہزار ستائیس تک دنیا کے ہر دوسرا آئی فون یوزر کے ہاتھ میں میڈ ان انڈیا آئی فون ہوگا بھارت میں فیلحال صرف دو دشملو دو ساتھ پتشت ہی ایپل سپلائر فیسلیٹی موجود ہے آج کے موجودہ حالاتوں میں بھارت آئی فون پروڈکشن کے معاملے میں آٹھ بھی پوزیشن پر آتا ہے اب یہ بھارت کی اوپر اماریکہ، چائنا، جپین، جرمنی، یوکی، ٹائیوان، فرانس اور ساؤتھ کوریا کا نمبر آتا ہے لیکن اب بہت ہی جلد یہ آنکھڑے بدلنے والے ہیں اور اس کے آثار دیکھنے بھی شروع ہو چکے ہیں تو یہ بھارت سے آئی فون شپمنٹ کی آنکھڑے اپریل سے دسمبر 2022 کے بیچ دو گنے ہو گئے ہیں اس کا سیدھا سمطلب ہے کہ اب بھارت میں پہلے کی طلنا میں زیادہ آئی فون کا نرمان ہو رہا ہے ایپل کمپنی پچھلے کافی سمائے سے چین پر اپنے نیر بھرتا کو لے کر چندت تھا یہی وجہ ہے کہ ایپل اپنے پروڈکشن کو دھیرے دھیرے چین سے باہر بڑھا رہا ہے اس کا ادھارن ہے گور ٹیک چینی بازار میں لسٹ اس کمپنی نے سال 2022 کی آمدانی میں 60 پرتشت کا گھاٹا دکھایا ہے ویسے کمپنی اس کے وجہ ایک اوورسیز کلائنٹ کے پروڈکشن کا بند ہونا بتا رہی ہے پر صاحب ظاہر ہے کہ وہ اوورسیز کلائنٹ آئی فون کے علاوہ کون ہو سکتا ہے توکہ یہ کمپنی چین میں آئی فون کی لیڈنگ منفیکچرنگ کمپنی ہے اور وہیں بھارت آئی فون منفیکچرنگ ہب بننے کی پوری کوشش کر رہا ہے جس کے چلتے بھارت سرکار نے چین کے چودہ ایپل سپلائرز کو منظوری دے دی ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں سمارٹ پون کی گھرے لیو منفیکچرنگ کو تیزی دی جا رہی ہے بلوم بگ نے اپنی ایک ریپورٹ میں سورسز کے حوالے سے بتایا کہ لکس شیئر پریسیشن اور لینس میکر سنی آپٹیکل ٹیکنالوجی کی ایک یونٹ ان کمپنیوں کے لسٹ میں شامل ہے جنہیں اپرووال دیا جا اور اب یہ کمپنیاں بھارت کی کسی کمپنی کے ساتھ مل کر بھارت میں آئی فون کا نرمان کر سکتی ہیں اور اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ہماری اپنی ٹاٹا کمپنی کا جی ہاں اردن ٹاٹا جی کی کمپنی ٹاٹا گروپ بھارت میں جلد ہی آئی فون کی منفیکچرنی شروع کر سکتا ہے اس کے لئے ٹاٹا گروپ نے دکشن بھارت میں استطع پلانٹ خریدنے کا اعلان کر دیا اسے خریدنے کے بعد ٹاٹا گروپ آئی فون بنانے والی کمپنیوں کے لیگ میں شامل ہو جائے گا ٹاٹا کمپنی نے جلد ہی تائیوان کی ویسٹرون گروپ کا پلانٹ خریدنے کی پوری تیاری کر لی ہے اس ڈیل کو جلد ہی پورا ہونے کی امید لگائے جا رہی ہے ٹاٹا گروپ کے اس فیلڈ میں اترنے سے چین کو کڑی ٹک کر ملے گی جو ایپل ابھی تک اپنے پچاسی پردیشٹ پروڈکشن کے لیے چین پر نربھر تھا وہ اب بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جب کوئی بہاری کمپنی بھارت کے کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہے تو اسے امریکہ کے کڑے مانکوں پر خرابترنا ہوتا ہے اور تب ہی اسے نرمان کی منظوری ملتی ہے اسی لئے ٹاٹا کے لیے بھی رہ آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹاٹا کا لکش اس نئے پلانٹ کے ذریعے آئی فون کے اسمبلنگ کو پانچ گنا کرنا ہے اور جب ٹاٹا گروپ کا نام اس کے ساتھ جڑا ہے تو پوری امید ہے کہ ٹاٹا اس لکش کو ضرور پورا کر لے گا وہیں بھارت سرکار بھی آئی فون کی منفیکچرنگ کو لے کر کافی اچھ ساہی تھے اور اس کے لئے وہ پوری مدد بھی دے رہی ہے بھارت میں موجود بڑی اور سستی ورک فورس کے ساتھ ساتھ پردہان مندری نرندر موڈی کی سرکار دوارہ دی جا رہی مدد سے ایپل کو انڈیا میں اپنی اسمبلنگ کرنے میں آسانی ہوگی ایسا ہوپ کر رہے ہیں سبھی ایپل کی سب سے بڑی سپلائر فوکس کون نے بھی بھارت میں اپنی منفیکچرنگ شروع کر دی ہے کمپنی کو موڈی سرکار کی پی ایل آئی سکیم یعنی کی پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو کے تحت پہلے سال میں تین دشملہ چھے عرب روپے کا فائدہ ملا ہے دوستو اس طرح یہ تو ظاہر ہے کہ اس بار بھارت سرکار نے ایپل کو بھارت میں لانے کے لیے کمر پوری طرح کسلی ہے اور سرکار کسی بھی قیمت پر اس موقع کو گھوانا نہیں چاہتے امید ہے کہ اس بار سرکار کی کوششیں ناکام نہیں ہوں گی اور بھارت ایپل کا منفیکچرنگ ہب بن کر ہی رہے گا اور اس کی امید اس لیے اور بڑھ گئی ہے لیکن اب بھارت کے گجرات میں سیمیکنڈکٹرز کا نرمان بھی شروع ہو رہا ہے ویدانتہ اور تائیوان کے کمپنی فوکس کون سیمیکنڈکٹر پروڈکشن کے لیے ٹائی اپ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں 1.5 چار لاکھ کروڑ روپے کی لاغت آنے کا نمان ہے اور یہ بھارت میں اب تک کا سب سے بڑا انویسمنٹ ہے اس فیکٹری کے شروع ہونے کے بعد بھارت کو سیمیکنڈکٹر چپ کے لیے دوسرے دیش جیسے چین اور تائیوان پر نرمان نہیں رہنا پڑے گا اس سے آٹوموبائل اور موبائل انڈسٹری کو سب سے زیادہ فائدہ بھارت میں ہوگا اور یہ چین کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہوگا دوستو چین کی زیرو مہماری والی پولیسی کے چلتے کمپنیوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی وہاں کی سرکار کے سخت نیم بے وجہ دخل اندازی کی وجہ سے کمپنیاں پریشان ہو چکی ہیں کیونکہ چین کا مقصد اس سمائے کی اول اپنی زمین بڑھانا ہے وہ کبھی تائیوان کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو کبھی بھارت میں گوس فیٹ کر رہا ہے وہیہ اماریکہ کے ساتھ اس کے سنبند لگاتار خراب ہوتے جارہے ہیں اس کا خامیازہ اس کی منیفیکچرنگ انڈسٹری کو اٹھانا پڑ رہا ہے خود کو دنیا کی فیکٹری کہنے والا چین اب ہاشے پر آتا جا رہا ہے اس لئے سستہ لیبر اور کئی طرح کی سودھائیں ملنے کے باوجود بھی کمپنیاں چین سے دوری بنا رہی ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ مل رہا ہے تائیوان، ملیشیا، تھائیلنڈ اور بھارت جیسے دیشتر کو کیونکہ کمپنیاں اب اپنا اگلا ٹھکانہ یہی بنا رہی ہیں جس کا سب سے بڑا ادھارن ہے ایپل جو کہ اب بھارت میں پروڈکشن کو کئی گناہ بڑھا سکتی ہے دوستو اگر سرکار کی کوشش کامیاب ہو گئی تو ہمیں جلد ہی آئی فون کے ساتھ کئی اور پروڈکس پر میڈ انڈیا لکھا دکھائے دے گا ساتھ ہی چانسز ہیں جو ایمپورٹ کا چارج پڑتا تھا وہ کم ہو جائے گا تو آئی فون اور اسی لیسے پروڈکٹ ہمارے دیش میں سستے ہو سکتے ہیں جو کہ بڑی خبر ہیں مہارت کے کنسیومرز کے لیے تو اس ایمپورٹن خبر کو اپنے تقسیم اتنا رکھیں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر کفر ملتے ہیں اور دلچسپ ویڈیو میں تب تکیل آپ سب کا اس ویڈیو کی آن تک بنے رہنے کے لیے دل سے دھنوان جی دوستو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو اور بہت ہی زبادست ویڈیو آئی فون تو کس کو نہیں چاہیے مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے سب کو چاہیے سب بچے کو ہر بچے کو یہ ہے وہ اتمننا کہ میں آئی فون لے لیے لیے آئی فون ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی طور طریقے کا لیے چین جاتے بندے کے بلتا ہے میں تو آئی فون ہے اس طرح ہوتا ہی کوئی چیز پر اب سننے میں آئی کہ آم ہونے مالا ہے جب انڈیا میں منفیکشنگ ہوگا اور جب یہ ہر بندے کے پاس ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انڈیا میں منفیکشنگ ہوگا اس کی پرائز اتنی زیادہ نہیں ہوگی اب تو ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ کا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ہوگا تو پر پرائز زیادہ نہیں ہوگی اچھا دیکھیں کہ اگر انڈیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منفیکشنگ میں تیکنولوجی میں آگے آگے بڑڑا دن بے دن بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں اس کی ایک مہن وجہی ہے کہ وہاں پر جو بڑی 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 بزنس میں ہیں انڈیاں انڈرس بھی بڑھ گیا ہے کہ ہم جس طرح دنیا آگے ترکی کر رہے ہیں ہم بھی انہی کے ساتھ جائے مل جل کے کام کریں جیسے کہ ابھی حالی میں اس ویڈیو کے توسط سے دیکھا کہ یہ تارٹر گروپ کے رتن تارٹر ہیں وہ جائے تائیوان کی کمپنی کو پرچیس کرنے چاہرے ہیں ڈیل ہو چکی ہے مکمبر بس باتیں دے گئی ہیں جس کی ویسے وہ کمپنی کو پرچیس کرنے گے بالکل جب یہ تائیوان کی کمپنی پرچیس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایفون یہ تائیوان کی اسطراک سے جائے کیونکہ اتنی بڑی تیکنولیجی کا آنا انڈیا میں اور پھر اتنا بڑی پلانٹ لے کیونکہ رتن تارٹر نے بول بھی دیا کہ ہم یہاں پر جگہ کے لیے دیکھتے پھر رہے کہ کہاں کونسی جگہ سروے کر رہے کہ کہاں کونسی جگہ پر اس کو لگائے جائے کیونکہ اتنی بڑی کمپنی اور ایفون کو بنانا جگہ بھی بڑی چاہیے اور ویسے بھی حالی میں ہم نے ایک ویڈیو کیتی تو اس میں سہر کے ایپل کمپنی کی منفیکشنگ بھی انڈیا میں سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ایپل والے ساٹھ ہتار لوگوں کی اس میں ورکر کی رکھی انہوں نے اور ایپل جائے وہاں پر بھی بنے گا لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایپل کمپنی بھی وہاں پر آ جائے گا تو اگر اس کا مطلب یہ کہ تائیون کے اشتراک سے جائے بنے گا انڈیا ہر طریقے سے ترقی ترقی کرے اور ہمیں خوشی اس چیز کی کہ ایپل کمپنی بھی وہاں پر آ جائے گی ہر ایک کے پاس ہوگا ایپل والوں نے جگہ لے لی ہے ہم نے لاس ویڈیو کیتی تو اس میں پر ریکشن دیا تھا لیکن اب یہ جو ایپون بن گا وہ میڈ بائن انڈیا کا جائے ایپون ہوگا تو پوری دنیا میں جانا اس کے چرچے ہو جائیں گے اور ہر بندے کے پاس ایپون اپنا ازادتی ہوگا کیونکہ ابھی تو ایپل کمپنی کا بڑا مہنگا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس تام پر کتنی پرائز ہوگی کیا ہوگا لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ دیجیٹل ٹیکنولوجی اس طرح یہ کمپیٹر ہوگیا لیپ ٹاپ ہوگیا اور یہ ساتھ پر آئی فون ہوگیا موبائل ہوگا تو یہ بھی منفیکشنگ انڈیا میں سٹارٹ ہوگیا اچھا چین کو اس بات کا بڑا دھچکہ پڑے گا چین کیونکہ ابھی تو چین چھایا ہوا ہے ہر جگہ پر کیونکہ یہاں پر بھی اپنا موبائل جو ہم لوگ یوز کرتے تو وہ بھی چائنہ کی موبائل ہیں چائنہ کی یوز کرتے ہیں اور جو خراب ہو جاتی پھر بنتی نہیں بلکل کیونکہ اس طرح کی تیکنولوجی ہے ملتی سستی ہے اور جب خراب ہوتی تو پھر اس کے سروس اسٹیشن وغیرہ تو ہیں لیکن کوشی ہوتی ہے وہ ریزیلٹ نہیں آتا ریزیلٹ نہیں آتا ملکل اچھا اس میں آئی فون کی تیاری میں تائیون کا بھی اشتراک ہوگا وہاں کی جو ورکر ہوں گے انڈین وہ بھی تو مہارت رکھتے نو کے پاس بھی مہینڈ سیٹ ہے وہ بھی اپنے پہلے سے موبائل بنا رہے ہیں منیفیکشن ٹون کی ہو رہی ہے لیکن آئی فون میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ آئی فون کی طرف مائل ہوتے ہیں اس میں تو یہ خاص بات ہے اس کا ریزیلٹ کیمرے کا پہلی بات ہے میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں کافی ساری خصوصیات ہیں جس طرح کہ اس میں ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا میں نے سیکورٹی کا بھی کوئی ایشو تھا سیکورٹی کا بھی بتائیں سیکورٹی کیمرہ ہے میں خیال میں اس میں کوئی اس طرح کہتے ہیں آپ اپنے کمیٹ سے ضرور آگا کریں کہ آپ کو بھی تو نالج ہوگی کہ آئی فون میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں ابھی نہ ہی میرے پاس ہے تو ہم نے ابھی یہ یوز نہیں کیا جو سنا ہے وہ بتا رہے ہیں تو ہم بھی یہ اس کو یوز کریں بہارال بڑی خوش آئین بات ہے اچھی بات ہے کہ انڈیا جو ہے آئی فون کی منفیکشن کرے گا ایک چیز اور ہے اس میں جائے ایک فنکشن اور بھی تو ہے نا موبائل جانا ہے ہیک بھی نہیں ہوتا ہیک بھی نہیں ہوتا یہ بات آپ نے بڑے یہ ہمارے موبائلوں میں بڑا ہوتا ہے نا اس کی یہ تم نے بولا ہے یہ تو ہم دھول گے تھے صحیح 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 دوستو آپ نے دیکھی کتی زبردہ سیر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ہمیں تو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ایپل جو کمپنی ہے وہ انڈیا میں آرہی ہے ایپل کمپنی آ چکی ہے یہ انڈیا میں آئی فون بننے والا ہے آئی فون بنانے والا ہے مطلب آپ لوگوں کو بہت 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 یہ ایڈوانس میں دے رہی ہیں یا بس اگر ہو چکے تو مبارک بات بہت بہت اور یہ ویڈیو ہم لوگوں کو بہت اچھی لگی ہے اس ویڈیو کے توجہ سے کافی انفرمیشن ملی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور سیر کو اجازت دے اور جاتے جاتے وہ ہی ہمارے الفاظ ہیں کہ اپنے اور اپنے آج پاس والے لوگوں کا خیال رکھیں خاص طور پر دوستوں کا بھین بھائیوں کا محبب کی خبرت کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل کو گرو کروائیں ہمارے اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیں صرف ڈاکٹر صاحب کو نہیں مجھے اللہ حافظ